عن عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قولت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیره ثم یسوم لرؤیت غمضان فانغم علیہ عد ثلاثین یوم ثم صوم رواہ ابو داود حضرت السیدہ عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی گنتی کا دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ احتمام کیا کرتے تھے پھر آپ رمضان شریف کا چاند نظر آنے پر روزہ رکھتے اگر مطلع عبر آلود ہوتا تو آپ تیس دن کی گنتی پوری فرماتے اور پھر روزہ رکھتے اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے